بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایک اور وبا پی آن دیئے لیکن اس تے بارے بیچے جڑی معلومات نے اور مصدقہ معلومات نے کہ اے انتائی مولک موزی تے جان لیوا وبا ہے جڑی اسندے بوئے تے دروازے تے دستو بھی دین دیئے بوئے پی کھٹکان دیئے اے وبا کے اے اس حوالے نال دستان عالمی ادارہ ایسے دستان ڈبیو ایچو آخ دے ہیں وہ اس تے حوالے نال کے دستہ انہوں گل کے معلومات نے کتنی خطرناک ہوئے دیئے اس لی ویکسین ہے نہیں ہے اس تے کم پہ ہونڈا ہے تے اس تو پہلے درخواست کے اگر اہلے تک تسان چینل سبسکرائب نہیں کیتا تے سبسکرائب کر کے انہوں تے انٹی علے بٹنہ تے لائک علے بٹنہ ضرور دباؤ تے کرے ویڈیو تے سان پساند آوے تے اپنے ان کو بولنے سننے تے سمجھنے علے لوگوں میں ضرور شیئر کرے ہو سڑا شکریہ یہ نوی وبا ہے جناب ایک برطانوی ایک کیٹ بنگم نامی ایک سائنس دان ہے جلی کوویٹ دے دینام بیچ بقاعدہ ہونا دی جلی ویکسین ہوتے ٹاسک فور سے ہی اس دی سربراہ رہی ہے کیٹ بنگم نامی اس خاتون نے اپنی ریسرچ ہوتے مبنی انکشاف کیتے ہیں کہ ایک وبا ڈیزیز ایکس یعنی ایکس نائن دی بیماری جیڑی ہے وہ کسی وقت بھی دنیا اچھ پھیل لگ دیئے اس خاتون دا اداوہ ہے کہ دنیا بیماری موجود ہے لوگوں کی بیماری پی لوگوں تے عملہ کر دیئے کافی سارے لوگ اس بیماری دی وجہ نال اپنی زندگی تو آتھ تو بیٹھے نے لیکن کسی وقت ایک کرونا نالوں اقدام جلدی نال پھیلنے لگ پیسی اچھا اے بیماری اکیٹ ایک علاق دیئے کے جناب اس بیماری نال جڑا نقصان ہو سی اتھ ساڑے تصور کو لگ بھی زیادہ ہے یعنی اس دی جڑی تباہی ہو سی اموات دے والے نال او یعنی موت اس دی جڑی موت واقع ہو سی اموات واقع ہو سی او نالی تعداد جڑیے پانچ کروڑ افراد تک ہو سکتی ہے اس تو بھی زیادہ وہ ایک علاق دین کے انیس سو اٹھارہ تو انیس سو بیٹھ جڑا سپینش فلو آیا ہے سپینش فلو اس پہ پانچ کروڑ لوگ مارے گئے اندازہ کرو کہ انیس سو اٹھارہ دنیا دی عبادی کتنی ہوئی اسی کہ اس پہ پانچ کروڑ لوگ مارے گئے اور یہ تھی خیر ایک حقیقت ہے اچھا اس وبا یا بیماری کے بارے ہوچ یہ آخر جلدہ ہے کہ جی علے تک اے پتہ نہیں کہ اے وائرل ہے یعنی کروڑا ایک وائرس ہے نا یا بیکٹیریل ہے یعنی بیکٹیریا تو پیدا ہوں دیئے یعنی کروڑا دے سائے دے ذریعے بھی پہہ لگ کہ اے کسی پانی دے ذریعے پہہ لگ دیئے کسی انہال آتھ ملانےوں پہہہ لگ دیئے کسی گندگی تو پہہہ لگ دیئے کسی مچ اور مکھیرے کٹنینل پہہہ لگ دیئے یا اے فنگس ہے فنگس تو اسی سمجھ دیو نا کہ کسی بھی جگہ سوڑے ہتھے بھی پیرے بھی ناکھنا بھی بعض وقت انفیکشن جاؤ جلد ہے جسم بھی جسم سیاخ دیو کے ایک فنگس تو ہے میں تھی ترجمہ کروڑا تے خمیر لیکن علی بھی جسم سیاخ دیو جسم بھی علی ہون دیئے نا علی لگ جلد دیئے تو اس طرح ظاہرے کینسر بھی ہوگ دیئے کوئی اور بیماری بھی ہوگ دی علی تک اے تیر نہیں لیکن اے گل وائی چو نے بھی اس گلاؤں من کے در کہ جناب اے وبا دنیا دے موجود ہے اور اگر اے وبا پھیلی کہ اس نال پانچ کروڑ اموات ہوگ دیاں جڑی کرونا دی اموات کو لوں وی گناہ زیادہ ہے وی گناہ زیادہ ہے یاد رہے کہ کرونا میں جڑے لوگ دنیا میں علی تک جنا لوگانا انتقال ہو رہے ہیں کرونا دی وجہ نال اونا دی تعداد پنجی لاکھ دے لگ بھگے پنجی لاکھ کو لوگ تھوڑے بہت زیادہ لوگ جڑے ان کرونا وبا دا شکار ہوئے ان پوری دنیا میں کہ ان اندازہ کرو کہ کرونا بیچ بھی تقریبا ہر شہر ہر خاندان ہر گلی ہر مہلے بیچ تساڑا کوئی سیان جانا اللہ کو عزیز رشتدار کسی کا کوئی بو پیارا والد والدہ پین پرہ بیوی بچے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی خاندان بھی پاکستان بیچ یا پوری دنیا بیچ اے علمیہ ہوئے کہ کدھے پانچ کروڑ آدمی جڑے وہ اس پر کدھے شکار ہوند ہے کہ تسی دیکھ کے انہوں کے کیس رتحال ہو سی ایک آل بھی یاد کرانے والی ہے کہ جس لئے دوزار انہی بے چین بے کرونا پھیلے ہے تو میں یاد ہے میں اس لئے اپنے دوئے چینل تے ایک ویڈیو کی تھی اور اس میں دسائر جی ایک نوی وہ بات یہاں دی ہے ایک آل نومبر دوزار انہی دی خیر اس ویلے وی ای چونے آخر نہیں جی یہ چین تھا کہ محدود رہ سی ہے وہ بات جڑی ہے پوری دنیا نہیں پھیلے گتی یعنی پینڈیمک جیسا آخر تین وہ نہیں بانکتی تے سطح خیرانے لیکن بعد اچھ اچھا دیکھے کہ کیوں ہے اس تو بعد لوگاں ویکسینہ لگیاں ویکسینہ دے ریاکشن ہوئے سائیڈ ایفیکٹس ہوئے کئی لوگ ویکسین لگنے کل دو ویکسینہ بوسٹر ڈوز لگنے کل وہ بعد بھی لوگاں کرونا ہوئے تھے کئی ہیں لوگاں نیام بات ہوئی ہیں کئی ہیں لوگاں ویکسین دے سائیڈ ایفیکٹس نل انہ دی سیت زیادہ خراب ہوئی ہے تو یہ ایک ایسی وواہ ہے کہ اسی اس حصے کرتے کچھ بھی نہ آگتے سوائے اس دے کہ پیش بندی اسی وجہ ایک اور بھی دسیجل دی ہے کہ یہ دنیا ایک گلوبل ویلج بان گیا یعنی ایک گران دی صورت اختیار کر گیا لوگاں نا میل جو لیکی دو انہل بہت زیادہ ہے مثال لے تو ہرتے تو اسی پاکستان دی مثال چاہ کرنوں روزانہ کہتے حساب لاؤ تو کتنے ہزار لوگ جڑے نے دنیا دے مختلف ملکان بے چون پاکستان آن دے ہو سن کتنے ہزار لوگ جڑے جڑے نے دنیا پاکستان تو دنیا نے مختلف ملکان بے جل دے ہو سن تو اسی کدے جڑے بڑے ائرپورٹ نے جڑے دبائی بغیرہ انہا دے تو اسی کدے جل کے انہا نے ٹرانزٹ لاؤنج بے بے جل ہو دے ایک کنٹر بچ ہزارہ مسافر جڑے نے او مختلف ملکان جل دے دنیا نے مختلف ملکان تو آنے انہوں تھے بین دے اٹھتے کھاندے پین دے پھر اگے جل دے انہیں تے اے اسہاں روکنا جس طرح ایک ہی طریقہ ہوگا ہے کہ جی ایک اور ویکسین اجاد کر سن پھر ویکسین علیوں کمپنیاں جڑی ہیں ارباں کھربان ڈالر کما سن پھر اسہاں لوگوں وہ جڑے نہیں ہونے چیوئے ہیں تے تجربے کر دیں تے اس طرح سڑے غریب ملکان تے تجربے کر سن آسان مفت ویکسین آن دے سن آسان سن ویکسین لوا نیتے فلانی جائی نہیں جو لگ دے ہو اتھے نہیں سفر نہیں کہا رکھ دے ہو سکول کالج نہیں جو لگ دے ہو کسی دفتر بیچ نہیں جو لگ دے ہو اس سارا کوئی کونے حال ہے اچھا اس ویڈیو نا مقصد ہرگز 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 کوئی خوف پھیلانا نہیں لوگوں میں آگاہ کرنا ہے کہ جناب عالمی ادارہ سیت پہ اگل مند ہے کہ اے ڈیزیز ایکس نامی بیماری جڑی یہ سڑے بوئے تھے سڑے دروازے دکھلتے دیئے تو کسی ٹائم بھی اے بیماری اسان دے کرام داخل اوت دی اب انہوں احساس تے علیہ تک اے بھی نہیں دسائے گیا کہ اتحاطی تدابیر کے اوک یعنی اس لیہ علامات کے اوک یعنی اس لیہ علامات پیٹ خراب پہ انہمی اوک دے کھانگ نزلہ زکام جسان سیاغنے ہاں او بھی ہوگ دیئے سائے راچانہ بھی ہوگ دے دلی تکلیف بھی ہوگ دیئے دلی ڈڑکن بھی تیز ہوگ دیئے بخار بھی ہوگ دیئے اچھا انہا جو گیڑی بیماری ہے جسے جڑے عاملات پیٹ آسانی ہوندی جو شکین کرسو آج میں سڑنا ویڈیو دے پہ گلان کرنا اس پروگرام بھی ٹی میرا گلہ دکھتا ہے بھائی موسم بدلدہ ہے نا گلہ بھی دکھتا ہے زکام بھی ہوندی ہے نچہ بھی ہوندی ہے ان کھنگ بھی ہوندی ہے بخار بھی ہوندی ہے شروع تو اساں ہوندہ ہے پیٹ بھی خراب ہوندہ ہے لیکن ہن جساں کھنگ آسی زکام ہونسی پیٹ خراب ہونسی گلہ خراب ہونسی اسے اندھے کانتے چاہا ہونے اور سن کے جناب کے رفعے بھی ماری تی نہیں آگئی لیکن اللہ تعالیٰ کو دعا ہی منگنی چاہیے دیئے غریب آدمی مسکین آدمی لچار آدمی اور کر کے اکتا ہے لیکن یہ انتائی سنجیدہ معاملہ ہے اور اللہ کرے کہ میری یہ معلومات میری اپنی معلومات تھی نہیں میں کسی لیے معلومات ادارین یا معلومات سوڑن شیئر کرنا اللہ کرے یہ سب کچھ غلط ہوئے لیکن اگر یہ درست ثابت ہویا تو پھر تو سی میری ویڈیو سمع لگے رکھ سو دیکھ سو دیکھ سو کہ میں سوما کس ویلے اس بیماری لیے والے نہ لگا کیتا ہے یا خبردار کیتا ہے خبردار گل پھر ہو اسی کر کے اکتا ہے سوائے اس کے احسان حکومت ساڑے لے پابندی لاسی کرامج بے جو لوگ گڑھیاں ہی نہ جو لوگ ماسک پاؤ علیوی ماسک پانے ہیں لوگ جڑے سمجھدار لوگ نے لوگانا میل جو البانکار چھڑو تو پھر ساڑی اکانوی کے در جو سی شاڑے روزگار کے در جلسان بارد ملکہ میں جڑے لوگ بے روزگار ہوندے ہیں اس بھی غورا دی وجہ نہ سفران دی مشکلہ جلدیانے اور بڑے مسائل پیدا ہوندے نے تے فیرہ سنیوں کو امتا ہم سنجی ویکسین لوا ہونی تے پابندیانے ویکسین لوا ہونی تے پابندیئے تے بارال اللہ کو لو دعا کرنی چاہیے بھی کہ اللہ تعالیٰ اسامہ اسامہ پورے دنیا ہوا پورے پاکستان ہوا پوری دنیا نے انسان ہوا اس طرح دی ملک بباؤں کو لوگ محفوظ رکھے لیکن اس وقت دنیا میں پنجی پنجی مزید اے اے وائرس نے جڑے کسی وقت بھی پھیلک دیں اور لوگاں دی جان کھینک دیں ایک باری پھر تسان کے بھی التجاب ہے کہ اپنے ہستے دنیا ہستے اپنے عزیز و کاربہ ہستے اپنے ملکہ ہستے مسلمانہ ہستے انسانہ ہستے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سرمہ ہر قسم دی وبا کلو محفوظ رکھے آمین فیلال اپنے پراؤ ابرار رشیدہ دے اجازت اللہ سونے دے والے